انسان کی تباہی کا اصل سبب صاحبو یہ وہ بنیادی حقیقتیں ہیں جن پر اس دنیا کا پورا نظام چل رہا ہے آپ اس دنیا سے الگ نہیں ہیں بلکہ اس کے اندر اس کے ایک جلز کی حیثیت سے رہتے ہیں لہٰذا آپ کی زندگی کے لیے بھی یہ حقیقتیں اسی طرح بنیادی ہیں جس طرح کل جہان کے لیے ہیں آج یہ سوال آپ میں سے ہر شخص کے لیے اور دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ایک پریشان کن گتھی بنا ہوا ہے آخر ہم انسانوں کی زندگی سے امن چین کیوں رخصت ہو گیا کیوں آئے دن ہم پر یہ مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں کیوں ہماری زندگی کی کل بگڑی ہوئی ہے قومیں قوموں سے ٹکرا رہی ہیں ملک ملک کھیچا تانی ہو رہی ہے آدمی آدمی کے لیے بھیڑیا بن گیا ہے لاکھوں انسان لڑائیوں میں برباد ہو رہے ہیں کروڑوں اور عربوں کے کاروبار غارت ہو رہے ہیں بستیوں کی بستیاں اجڑ رہی ہیں طاقتور کمزور کو کھائے جاتے ہیں مالدار گریبوں کو لوٹے لیتے ہیں بدمستی ہے اقتدار میں غرور ہے دوستی میں بے وفائی ہے امانت میں خیانت ہے اخلاق میں راستی نہیں رہی انسان پر سے انسان کا اعتماد اٹھ گیا مذہب کے جامعے میں لا مذہبی ہو رہی ہے آدم کے بچے لا تعداد گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ہر گروہ دوسرے گروہ کو دغا ظلم بے ایمانی ہر ممکن طریقے سے نقصان پہنچانا کارے سواب سمجھ رہا ہے یہ ساری خرابیاں آخر کس وجہ سے ہیں خدا کی خدائی میں اور جس طرف بھی ہم دیکھتے ہیں امن ہی امن نظر آتا ہے ستاروں میں امن ہے ہوا میں امن ہے پانی میں امن ہے درختوں اور جانوروں میں امن ہے تمام مخلوق کا انتظام پورے امن کے ساتھ چل رہا ہے کہیں فساد یا بدنظمی کا نشان تک نہیں پایا جاتا مگر ایک انسان ہی کی زندگی کیوں اس نعمت سے محروم ہو گئی یہ ایک بڑا سوال ہے جسے حل کرنے میں لوگوں کو سخت پریشانی پیش آ رہی ہے مگر میں پورے اتمنان کے ساتھ اس کا جواب دینا چاہتا ہوں میرے پاس اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ آدمی نے اپنی زندگی کو حقیقت اور واقعہ کے خلاف بنا دیا ہے اس لیے وہ تکلیف اٹھا رہا ہے اور جب تک وہ پھر سے حقیقت کے مطابق نہ بنائے گا کبھی چین نہ پاسکے گا آپ چلتی ہوئی ریل کے دروازے کو اپنے گھر کا دروازہ سمجھ بیٹھیں اور اسے کھول کر بے تکلف اس طرح باہر نکل آئیں جیسے اپنے مکان کے سہن میں قدم رکھ رہے ہیں تو آپ کی اس غلط فہمی سے نہ ریل کا دروازہ گھر کا دروازہ بن جائے گا اور نہ وہ میدان جہاں آپ گریں گے گھر کا سہن ثابت ہوگا آپ کی اپنی جگہ کچھ سمجھ بیٹھنے سے حقیقت میں ذرا بھی نہ بدلے گی تیز دوڑتی ہوئی ریل کے دروازے سے جب آپ باہر تشریف لائیں گے تو اس کا جو نتیجہ ظاہر ہونا ہے وہ ظاہر ہو کر ہی رہے گا ٹانگ ٹوٹنے اور سر پھٹنے کے بعد بھی آپ یہ تسلیم نہ کریں کہ آپ نے جو کچھ سمجھا تھا غلط تھا بلکل اسی طرح اگر آپ یہ سمجھ بیٹھیں کہ اس دنیا کا کوئی خدا نہیں ہے یا آپ خود بن بیٹھیں یا خدا کے سوا کسی اور کی خدائی مان لیں تو آپ کے ایسا سمجھ لینے یا مان لینے سے حقیقت ہرگز نہ بدلے گی خدا خدا ہی رہے گا اس کی زبردست سلطنت جس میں آپ محض رائیت کی حصیت سے رہتے ہیں پورے اختیارات کے ساتھ اسی کے قبضے میں رہے گی البتہ آپ اپنی اس غلط سہمی کے وجہ سے جو طرز زندگی اختیار کریں گے اس کا نہائیت برا خمیازہ آپ کو بھوگتنا پڑے گا آپ تخلیف اٹھانے کے بعد بھی اپنی اس غلط زندگی کو بجائے خود صحیح ہی سمجھتے رہیں پہلے جو کچھ میں بیان کر چکا ہوں اسے ذرا اپنی یاد میں پھر تازہ کر لیجئے خداوند عالم کسی کے بنائے سے خداوند عالم نہیں بنا ہے وہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ آپ اس کی خدائی خود اپنے زور پر قائم ہے اس نے آپ کو اور اس دنیا کو خود بنایا ہے یہ زمین یہ چاند اور سورج اور ساری کائنات اس کے حکم کی تابع ہے اس کائنات میں جتنی قوتیں کان کر رہی ہیں سب اس کے زیر حکم ہیں وہ ساری چیزیں جن کے بل پر آپ زندہ ہیں اسی کے قبضہِ قدرت میں ہیں خدا آپ کا اپنا وجود اس کے اختیار میں ہے آپ اس کو نہ مانیں تب بھی یہ واقعہ ہے آپ اس سے آنکھیں بند کر لیں تب بھی یہ واقعہ ہے آپ اس کے سوا کچھ اور سمجھ بیٹھیں تب بھی یہ واقعہ ہے اب سب صورتوں میں واقعہ کا تو کچھ بھی نہیں بگڑتا البتہ فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس واقعہ کو تسلیم کر کے اپنی وہی حیثیت قبول کریں جو اس واقعہ کے اندر دراصل آپ کی ہے تو آپ کی زندگی دروست ہوگی آپ کو چین ملے گا امن ملے گا اتمنان نصیب ہوگا اور آپ کی زندگی کی ساری کل ٹھیک چلے گی اور اگر آپ نے واقعہ کے خلاف کوئی اور حیثیت اختیار کی تو انجام وہی ہوگا جو چلتی ہوئی ریل کے دروازے کو اپنے گھر کا دروازہ سمجھ کر باہر قدم نکالنے کا ہوتا ہے چوٹ آپ خود کھائیں گے ٹانگ آپ کی ٹوٹے گی سر آپ کا پھٹے گا تکلیف آپ کو پہنچے گی واقعہ جیسا تھا ویسا ہی رہے گا آپ سوال کریں گے کہ اس واقعہ کے مطابق ہماری صحیح حیثیت کیا ہے میں چند لفظوں میں اس کی تشریح کر دیتا ہوں اگر کسی نوکر کو آپ تنخواہ دے کر پال رہے ہوں تو بتائیے اس نوکر کی اصلی حیثیت کیا ہے یہی نہ کہ آپ کی نوکری بجا لائے آپ کے حکم کی اطاعت کرے آپ کی مرضی کے مطابق کام کرے اور نوکری کی حد سے نہ بڑھے نوکر کا کام آخر نوکری کرنے کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے آپ اگر افسر ہوں اور کوئی آپ کا ماتحت ہو تو ماتحت کا کیا کام ہے یہی نہ کہ وہ ماتحتی کرے افسری کی ہوا میں نہ رہے اور تمام قوتیں اس کے ہاتھ میں ہوں تو ایسی بادشاہی کی موجودگی میں آپ کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے یہی نہ کہ آپ سیدھی طرح رعیت بن کر رہنا قبول کر لیں اور شاہی قانون کی فرما برداری سے قدم باہر نہ نکالیں بادشاہ کی سلطنت کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ خود اپنی بادشاہی کا دعویٰ کریں گے یا کسی دوسرے کی بادشاہی مان کر اس حکم پر چلیں گے تو آپ باغی ہوں گے اور باغی کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ خدا کی اس سلطنت میں آپ کی اصلی حیثیت کیا ہے آپ کو اس نے بنایا ہے قدرتی طور پر آپ کا کوئی اس کے سوا کام نہیں کہ اپنے بنانے والے کی مرضی پر چلیں آپ کو وہ پال رہا ہے اور اسی کے خزانے سے آپ تنخواہ لے رہے ہیں آپ کی کوئی حیثیت اس کے سوا نہیں کہ آپ اس کے نوکر ہیں آپ کا اور ساری دنیا کا افسر وہ ہے اس کی افسری میں آپ کی حیثیت ماتہتی کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے یہ زمین اور آسمان سب اس کی جائداد ہیں اس جائداد میں اس کی مرضی چلے گی اور اسی کی چل لی چاہیے آپ یہاں اپنی مرضی چلانے کی کوشش کریں گے تو موں کی کھائیں گے اس سلطنت میں اس کی بادشاہی اس کے اپنے زور پر قائم ہے زمین اور آسمان کے سارے مہت میں اس کے قبضے میں ہیں اور آپ خواہ راضی ہوں یا ناراض بہرحال آپ اس کی رائیت ہیں آپ کی اور کسی انسان کی بھی خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا کوئی دوسری حیثیت رائیت کے سوا نہیں اسی کا قانون اس سلطنت میں قانون ہے اور اسی کا حکم حکم ہے رائیت میں کسی کو یہ دعویٰ کرنے کا حق نہیں کہ میں ہیز مجیسٹی ہوں یا ہیز ہائنس ہوں یا ڈکٹیٹر ہوں اور خود مختار ہوں نہ کسی شخص یا پارلیمنٹ یا اسمبلی یا کونسل کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اس سلطنت میں خدا کے بجائے خود اپنا قانون بنائے اور خدا کی رائیت سے کہے کہ ہمارے اس قانون کی پیروی کرو نہ کسی انسانی حکومت کو یہ حق پہنچتا ہے کہ خدا کے حکم سے بے نیاز ہو کر خدا کے بندوں پر خود اپنا حکم چلائے اور ان سے کہے کہ ہمارے اس حکم کی اطاعت کرو نہ کسی انسانی گروہ کے لیے یہ جائز ہے کہ اصلی بادشاہ کی رائیت بننے کے بجائے بادشاہی کے جھوٹے مدائیوں میں سے کسی کی رائیت برنا قبول کرے اصلی بادشاہ کے قانون کو چھوڑ کر قانون سازوں کا قانون تسلیم کرے اور اصلی حکمران سے مو موڑ کر جھوٹ موٹ کی ان حکومتوں کا حکم ماننے لگے یہ تمام صورتیں بغاوت کی ہیں بادشاہی کے اختیارات کا دعویٰ کرنا اور ایسے دعویٰ کو قبول کرنا دونوں حرکتیں رائیت کے لیے بغاوت کا حکم رکھتی ہیں اور اس کی سزا ان دونوں کا ملنی یقینی ہے خواہ جلدی ملے یا دیر میں آپ کی اور ایک ایک انسان کی پیشانی کے بال خدا کی مٹھی میں جب چاہے پکڑ کر گھسیت لے زمین اور آسمان کی اس سلطنت میں بھاگ جانے کی طاقت کسی میں نہیں ہے آپ اس سے بھاگ کر کہیں پناہ نہیں لے سکتے مٹی میں مل کر اگر آپ کا ایک ایک ذرہ بھی منتشر ہو جائے آگ میں جل کر خواہ آپ کی راکھ ہوا میں مل جائے پانی میں بہ کر خواہ آپ مچھلیوں کی غزہ بنیں یا سمندر کے پانی میں گھل جائیں ہر جگہ سے خدا پکڑ کر آپ کو بلائے گا ہوا اس کی غلام ہے زمین اس کی بندی ہے پانی اور اس کی مچھلیاں سب اس کے حکم کی تابع ہیں ایک اشارے پر سب طرف سے آپ پکڑ میں آ جائیں گے اور پھر وہ آپ میں سے ایک ایک کو بھلا کر پوچھے گا کہ میری رائیت ہو کر بادشاہی کا دعویٰ کرنے کا حق تمہیں کہاں سے پہنچ گیا تھا میرے ملک میں اپنا حکم چلانے کے اختیارات تم کہاں سے لائے تھے میری سلطنت میں اپنا قانون جاری کرنے والے تم کون تھے میرے بندے ہو کر دوسروں کی بندگی کرنے پر تم کیسے راضی ہو گئے میرے نوکر ہو کر تم نے دوسروں کا حکم مانا مجھ سے تنخواہ لے کر دوسروں کو انداتا اور رازک سمجھا میرے غلام ہو کر دوسروں کی بندگی کرنے پر تم کیسے راضی ہو گئے میرے نوکر ہو کر تم نے دوسروں کا حکم مانا میرے غلام ہو کر دوسروں کی غلامی کی میری بادشاہی میں رہتے ہوئے مانی دوسروں کے قانون کو قانون سمجھا اور دوسروں کے فرامین کی عطاعت کی یہ بغاوت کس لیے تمہاری لیے جائز ہو گئی تھی فرمائیے آپ میں سے کس کے پاس اس الزام کا جواب ہے کون سے وکیل صاحب وہاں سے اپنے قانونی دعو پیچ سے بچاؤ کی صورت نکال سکیں گے اور کون سی سفارش پر آپ بھروسہ رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو اس بغاوت کے جرم کی سزا بھگتنے سے بچا لے گی دینی کتب کی مزید آوڈیوز اور مفید معلومات کے لیے ہمارے چینل منٹورز اکیڈیمیا کو ابھی سبسکرائب کر لیں